امران خان اگر تم یہ ڈراما رچا رہے ہو ایک خط کا تو یہ ایک خط آج میں بھی لے کے آئے ہوں یہ وہ خط ہے جس میں پاکستان کا معایشی ڈیتھ وارنٹ سائن کی امران خان ہے یہ وہ خط ہے جس میں امران خان نے ہمارے تمام ہاتھ باندھی گئے ہیں یہ وہ خط ہے جس کی ذمہ داری نپٹانے کے بجائے وہاں سے بھی یوٹرن لے کے اور اس نے پاکستان کے جو بین الاقوامی سطح پر کمیٹمنٹس تھی جو اس نے خود کی آئی ایم ایف کے ساتھ اور پاکستان کے بقایا کریڈیٹرز کے ساتھ اس میں ایک تباہی مچا دی اور اس کے زمن میں اب ہم یہ جو خط تم نے امران خان لکھا ہے نا اس خط کا میں اب روز پاکستان کی عوام کو بتاؤں گا کہ کس کس نہج پہ تم نے پاکستان کی تباہی مچائی ہے کس کس نہج پہ تم نے پاکستان کے یہ گڑے کھو دیں اور یہ سرنگی بم جو ہیں ڈالیں پاکستان کے لیے اور عوام کو اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واضح طور پر واضح طور پر یہ جھوٹ اور فریب مزید بولتا چلا جا رہا ہے آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ کیا یہ فروری کے چار طریقوں ایشو ہوئے ہیں فروری کے چار طریقوں نو کانفیڈنس موشن چند ہفتے بعد مارچ میں آگئی ہے اور نو کانفیڈنس موشن کی تو دو سال سے بات ہو رہی تھی آپ کو ان سے خط کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی نیا انکشافات ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کا یہ تسلسل سے ڈمانڈ رہا ہے کہ اسلام آباد اور پاکستان کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے اسی لیے تو پی ڈی ایم جو ہے اس وقت اپنے اپنے راستے پر چل پڑی تھی کیونکہ یہ فیصان ہی ہو پا رہا تھا مسلم لیگ نون الیکشن چاہتی تھی آج بھی ہم کہتے ہیں کہ الیکشن کے لیے ہم چوبیس گھنٹے تیار ہیں لیکن اگر ہم اب الیکشن میں جائیں گے تو مزید پاکستان کی انسٹیبیلٹی کا راز بن سکتا ہے